اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی صبح با خیر کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور دوستو آپ سب کی دعاوں کی ویسے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ناشتہ کر رہی ہوں آج سوبر میں جلدی اٹھ گئی تھی مجھے تھوڑا سا کام بھی ہے میں نے سوچا آج کا چھوٹا سب لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کو اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا آپ لوگ ٹائم دیکھ سکتے ہیں پونے گیارہ بجھنے والے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کتنا سمپل ناشتہ کر رہی ہوں چائے پاپا اور یہ میرا بہت فیوریٹ ہے تو اب میں ناشتہ کروں گی اور تھوڑا بہت مجھے کام بھی ہے تو اب میں کچن میں جاؤں گی تھوڑی دیر تک تو میں کچن میں آ چکی ہوں اب میں ہاں پر روٹی بناوں گی وہ بھی شاپ کے لیے ماما نے کہا تھا جلدی جلدی کام کر لو کیونکہ دیر ہو گئی تھی بہت زیادہ تو روٹی آلماس بن چکی ہے اب میں بناوں گی آلو کا پرانٹھا کیونکہ ماما نے رات کے کھانے میں آلو کے پرانٹھے بنائیتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں میرا آلو کا پرانٹھا ریڈی ہونے والا ہے تو یہ بھی شاپ پر جائے گا پرانٹھا اور یہ آلماسٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت مزید کا لگ رہا تو دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آلو کا پرانٹھا کس کو پسند ہے اور کس کو نہیں کیونکہ میرا تو بہت فیوریٹ آلو کا پرانٹھا اور ویسے بھی میرے چینل پر آلو کے پرانٹھا کی ریسپی ملجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں اب میں اندر آج چکی ہوں ماما باہر کھانا پیک کریں گی شاپ کے لیے یہاں پر میرے بہن اٹھ نہیں رہی تھی بھائی نے پانی پھیک دیا تھا اس پر تھوڑا سا تو پھر رونے لگ گئی تھی بہت تنگ کرتی ہے جب اٹھتی نہیں ہے تو بھائی جان گزہ ہوتے ہیں بھائی کہتے ہیں ناشتہ تو کر لیا کرو اٹھ کر صبح جلدی تو یہاں پر میں ریڈی ہو گئی ہوں اب آیا پینلی ہے میں نے تو دوستو میں ایک جگہ پر جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے ساتھ میں جا رہی ہوں اسکول کسی کام سے دس نمبر والا گرمن گرز ہائی سکول دیکھ سکتے ہیں میں آ چکی ہوں یہاں پر اپنی فرینڈ کے ساتھ تو ٹیچر نے بلائے تھا کسی کام سے تو اب ہم ٹیچر کے پاس جائیں گے ٹیچر تھوڑا بیزی تھی تو اب ہم تھوڑی در بعد جائیں گے کیونکہ ان کا فرینڈ چل رہا تھا تو تھوڑا سا ویک کر رہی ہاں پر ہم ٹیچر فری ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں اس کام سے بلائے ٹیچر نے ہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کلاسیں ریڈی ہو رہی ہیں وہاں پر بھی کام چل رہا ہے تو ہم نے چیزیں لے لی تھی بوم بوم ٹیچر سے بات کر لیتی اب ہم جائیں گے سینٹر قریب میں ہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ہم یہاں پر سینٹر کا بھی معلوم کر لیتے ہیں قریب میں ہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایڈمیشن فارم آ گئے یہاں پر چھے ساتھ کورس ہیں جس میں کمپیوٹر ہے بریٹیشن ہے مہندی ہے سلائی ہے لینگویج ہے ابھی ہم نے معلوم کیا ہے اور لاز ڈیٹ اکیس بتا رہے تھے تو ابھی ٹائم ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں کون سا کورس کروں گی تو میں نے بھی ڈیسائٹ کیا ہے بریٹیشن اور مہندی ان دونوں میں سے دیکھتے ہیں تو میں گھر پر آگئی ہوں ممہ کو بتا رہی تھی ممہ کے ہی جیسا بھی ہو دیکھ لو تو یہ رات کا وقت ہو رہا ہے پھونے دس بجے تو لائٹ چلے جاتی ہے پھر گیس بھلکل یہ نہیں آتا ہمارے گھر میں تھا اور پھونے بارہ بجے لائٹ آئی ہے تو یہاں پر میں روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بھائی لیٹ آتے ہیں پھوڑا اس لیے یہاں پر میں روٹی تھوڑی لیٹ بنا رہی ہوں اور آپ کو سوچ رہو گے بیوٹی چھنکہ کیوں سوچا کیونکہ مجھے انٹرس ہے میکپ، ہیڈی سٹائلنگ، مہندی تین مہینے پہلے بھی میں نے پولر میں کام سیکھتا ہے آئیشہ بیوٹی سلون اور کافی حد تک میرے کو کام آ چکا ہے پولر کا فیشل وغیرہ کرنا مینی کی اور پیڈی کی اور میک اپ پھر بیچ میں میں نے چھوڑ دیا تھا آنے جانے کا بہت مسئلہ ہوتا تھا مجھے پہلے میں کزن کے ساتھ چلے جاتی تھی پھر گھر آ جاتی تھی واپسی میں لیکن اب کزن بھی شاپ پر جانے لگیا ہے تو دوستو یہاں پر گیس تو بھلکل بھی نہیں آ رہا تھا میں نے گیس تالی مشین لگائی بھی تھی سردیوں میں یہ ہوتا ہے گیس چلے جاتی ہے اور گرمیوں میں لائٹ یہ پاکستانی مسئلہ پھر بھی میں روٹی بنا رہی ہوں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں تو میری بھی بھائی سے بھائی نکل رہے ہیں شاپ سے آنے والے ہوں گے یہاں پر میری روٹیاں بن چکی ہیں گرم گرم اگنور تو اگنور کہیں نا ویسے بھی آج میں بہت زیادہ کھاک رہی ہوں اور ماما نے آج کھانے میں بنایا ہے آلو گوش کا سالن بہت مزر کا بناتی ہے ماما اب بھائی جان آ چکے ہیں اور روٹی پر ریڈی ہو گئی ہے دل بن گیا روٹی میں یہاں پر یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر بھائی اتنے مزید عمروز لے کر آئے ہیں اب میں عمروز کھان گئی اگر اچھا لگ رہے تو میرا چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ